ہیلو دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑے مگرمچ نے چھوٹے مگرمچ کو پکڑ لیا ہے بڑا مگرمچ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ بھوکا ہوتا ہے اس لیے وہ چھوٹے مگرمچ پر حملہ کر دیتا ہے چھوٹا مگرمچ بڑے مگرمچ کی پکڑ سے بچنے کے لیے بہت زیادہ اپائے کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ ہاتھ پر مار رہا ہوتا ہے لیکن بڑے مگرمچ کی پکڑ سے چھوٹ پانا اس کے لئے بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ بڑا مگرمچ شریر میں اس کے مقابلے کم سے کم تین گناہ بڑا ہوتا ہے تو بڑے مگرمچ نے چھوٹے مگرمچ کو موں میں پکڑ لیا ہے اور زبردستی پانی کے اندر کھیچ کر لے کر جا رہا ہے چھوٹا مگرمچ پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ بڑے مگرمچ کے جبدوں سے اپنا آپ کو چھوٹا سکے لیکن چھوٹا مگرمچ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے بڑے مگرمچ کے مقابلے سنگے وہ اپنا آپ کو چھوٹا نہیں پاتا ہے بڑا مگرمچ زبردستی پکڑ کر اس کو پانی کے اندر لے جاتا ہے تو وہاں پر جا کر اس کا شکار کرتا ہے تو ایسے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں